موسیقی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل انفرمیشن ٹی ویش شراز سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل انفرمیشن ٹی ویش شراز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو کا پقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آٹھ سالہ بچے نے اپنے والد کی جان بچائی ناظرین ایک آٹھ سالہ بچے سے اگر کہا جائے کہ تین ہزار پاؤنڈ وزنی گاڑی کو تنہا اوپر کر کے دکھائے تو وہ آپ کو حیرت کی نظر سے ہی دیکھے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہو جائے مگر آٹھ سالہ جیٹی نامی پارکر اس آٹھ سالہ بچے نے نہ صرف تین ہزار پاؤنڈ وزنی گاڑی کو تنہا اوپر کیا بلکہ اس کے نیچے فسے ہوئے اپنے والد کی جان بھی بچائی جن کی گاڑی کے نیچے دبے ہونے کے سبب تیرہ پسلیت ٹوٹ چکی تھی اور وہ سانس لینے کے قابل بھی نہ تھے تفصیلات کے مطابق جیٹی پارکر کا سترہ سالہ بھائی ماسن اور اس کے والد اسٹیفن پارکر گھر کی پچھلی طرف اپنی گاڑی ٹھیک کر رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا گاڑی ٹھیک کرنے کے دوران ماسن کے ہاتھ پر چھوٹ لگنے کے سبب وہ اپنے والد کو چھوڑ کر گھر کے اندر مرہم پٹی کے لیے چلا گیا جبکہ اس کے والد نے اس دوران اپنا کام چاری رکھا اسٹیفن پارکر کا اس حادثے کے حوالے سے کہنا تھا کہ وہ گاڑی کے انجن کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے لیے انہوں نے گاڑی کے ایکسل نکالنے کی کوشش کی جس میں سے ایک ایکسل تو آسانی سے نکل گیا مگر دوسرا ایکسل نکالنے میں انہیں کافی کوشش کرنی پڑی سٹیفن پارکر نے ایکسل نکالنے کے لیے جیک لگا کر گاڑی کو اوپر کرنے کا فیصلہ کیا اور جیک کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے گاڑی کے نیچے گھسے تو اسی دوران تین ہزار پاؤنڈ وزنی گاڑی ان کے اوپر گر گئی اور وہ اس کے نیچے پھنس گئے ان کی آواز سن کر جیٹی پارکر جب وہاں پہنچا تو والد کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا مگر اس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی کے نیچے جیک لگا کر اس کے ڈنڈے پر چھلانگے لگا کر اس کو اوپر کرنے کی کوشش شروع کر دی ایک آٹھ سالہ بچے کے وزن کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ناممکن کام تھا مگر اس نے اس ناممکن کو ممکن کرتے ہوئے نہ صرف گاڑی کو بلند کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ والد کو بھی باہر نکالا اور ایمرجنسی سرویس کو کال کر کے اپنے والد کے لیے ہیلیکوپٹر ایمبولنس بھی منگوا لی اس دوران اس کے والد کو تیرہ پسلیوں کے ٹوٹنے کے سبب سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا تھا ابتدائی تیبیمداد اور سارے ٹیسٹ کے بعد اسٹیفن پارکر کو دو دن تک اسپتال میں رکھنے کے بعد چھٹی دے دی گئی اس واقعے کے ایک ہفتے بعد اسٹیفن پارکر نے جیٹی پارکر کو ایک بار پھر جیک لگا کر گاڑی کو اٹھانے کا کہا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی مگر اس بار وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیٹی پارکر جیک کی مدد سے گاڑی کو اٹھانے میں ناکام رہا اس حوالے سے جب انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ اس وقت وہ کیسے کامیاب ہو گئے تو اس بچے کا کہنا تھا کہ حادثے کے وقت انہوں نے گاڑی کو جیک کی مدد سے اکیلے نہیں اٹھایا تھا بلکہ اس وقت ان کی مدد فرشنوں نے کی تھی اس حوالے سے اسٹیفن پارکر نے ویڈیو بنا کر اس حقیقت کو بیان کیا کہ ایک آٹھ سالہ بچہ تنہا گاڑی کو جیک کی مدد سے نہیں اٹھا سکتا اس وقت کوئی ایسی نادیدہ طاقت ضرور موجود تھی جس نے میرے بیٹے کی نہ صرف مدد کی بلکہ اس کو اسٹیفن کی جان بچانے کی طاقت بھی فراہم کی اس حوالے سے بڑے سچ ہی کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے امید کرتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ضرور معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل انفرمیشن ٹی وی بے شراس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ نکہ بان